چار الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں پاہت ہوا یہ چار الفاظ کا استعمال جو ہے لوگ اگل کر لیتے ہیں لیک اف ایڈوکیشن کے وحیث سے جب بات کو نہیں سمجھتے لیکن یہ نہیں ہے کہ میری بات آغسانی کا بناکہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھنے اور اور کرنے جہاں تک ایک نشی کا تعلق ہے یہ عمل یا طریقہ کا ہے یعنی کسی جگہ پر ایک نشی کی مشین لگی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے اور صحیح کام کر رہی ہے وہ جگہ پر چاروں چیزیں کنٹرول ہیں یعنی درجلات بھی کنٹرول ہیں نمی بھی کنٹرول ہیں ہواں کے سرکلیشن بھی کنٹرول ہیں ہواں کو صاف بھی کیا ہوا ہے تو ایسا عمل یا طریقہ کارڈ جو چار چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے جس کے چار چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں درجلات کنٹرول ہوا ہے ہوا میں نمی کنٹرول ہوئی ہے ہوا کی ہمدرس کنٹرول ہے اور ہوا صاف ہے تو ایسے عمل یا طریقہ آپ کو ایک نشن کہیں گے یا اگر ایک نشن چھڑ رہا ہے ایک نشن ایک نشن تک نون ہے ایک نشن لگا ہوا ہے اور چڑ رہا ہے تو وہ جگہ جو ہے وہاں پہ ایک نشن ہو رہی ہے نمبر ٹو لفظ ایک نشن ایسا علم جا سائنس جو چار چیزوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے نمبر ایک تیمپرچر کنٹرول نمبر دو ہمیٹی کنٹرول نمبر دی ایسا علم جا سائنس اور ہوا کو صاف رکھنا ہے تو یہ ایسا علم جا سائنس ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ چار چیزوں کو کنٹرول ہوتا ہے ایسا علم جا سائنس جس کے ذریعے چار چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں وظاہر کی جاتا ہے تیسے نمبر پر ایک نشنل ہے ایسی مشین ایسی مشین جو چار چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے چار چیزیں وہی ہیں درجلہ کو کنٹرول کرنا ہوا میں نہیں کنٹرول کرنا ہوا میں نہیں کنٹرول کرنا کیا اندر کو کنٹرول پر ہوا کو صاف رکھنا اور ایک نشنل وہ جگہ جہاں پر یہ چاروں چیزیں کنٹرول ہو چکی ہیں تیمپیچر بھی کنٹرول ہو گیا ہے نمی بھی کنٹرول ہو چکی ہے اور ہوا کی امدرف جو ہے وہ بھی صحیح ہے اور ہوا صاف ہو چکی ہے جیسے وہ کہتے ہیں یہ فلان سینما جو ہے ساتھ لکھ ایک نشنل ہے اس کا مطلب وہاں پر ایک نشنل کی مشین لگی ہوئی ہے اور وہ جگہ جو ہے وہاں پر یہ چاروں چیزیں کنٹرول ہو جائے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ فلاں یعنی سکول ہو یا کالیج ہے اس کی بیلڈنگ ہوا ایک نشنل ہے تھکا ہے یا اس کے فلاں فلا کمرے وہ ایک نشنل ہیں تو وہ جہاں پر ایک نشنل لگا ہوئا ہے وہ ایک نشنل ہے ایک بڑی بار بیلڈنگ ہے وہاں پر ایک نشنل لکھا ہوا ہے اس کا مطلب سینٹیلی ایک نشنل ہے اس لیے ایک نشنل لکھا ہوا ہے تو اس لیگے سے ایک نشنل اس جگہ کو آ جاتا ہے جہاں پر ایک نشنل کی مشین لگی ہوئی ہے اور وہ صحیح کام کر رہی ہے اس جگہ پر ایک نشنل کا آ جاتا ہے بعض ہمارے بھائی جو ہیں انہوں لکھا ہوتا ہے کہ ہم ایک نشنل ایک نشنل کی مرمت بڑھ اچھتی کسے کرتے ہیں اس کی ریپیرنگ بڑھ اچھتی کسے کرتے ہیں اس کا مطلب مشین کی مرمت تو کارین رہے وہ تو جگہ کی مرمت کر رہے ہیں اس لیگے کچھ لوگ جانا وہ لکھیں اور لکھا ہوتا ہے ہم ایک نشنل کی مرمت جو اچھتی کسے کرتے ہیں یعنی علم اور سائنس کی مرمت کر رہے ہیں مشین کی مرمت تو کارین رہے ہیں تو لکھنا یہ چاہیے کہ ایک انبیشنر جو ہے یہ مشین ہے اس کی مرمت کرتے ہیں نہ تو ہم اس کی مرمت کرتے ہیں نہ ہم اس کی مرمت کرتے ہیں تو اس لیگے سے ایک نشنل کیا ہے سائنس اور ایک نشنل کیا ہے مشین ایک نشنل جو ہے وہ وہ پلیس ہے سپیسپ پلیس ہے یہاں پر یہ عمل ہو چکا ہے اس لیے یہ چار الفاظیں ملکھئے گا ایک نشنل ایک نشنل ایک نشنل ایک نشنل اور ایک نشنل آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یونٹس آف ہیٹ کے مطلب ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا بہت گیارہ تعلق ہے بہت زیادہ یونٹ آف ہیٹ جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک کلوری ہے جس ہم کیلوری کہہ دیتے ہیں یا کیلوری کہیں گے دوسرے نمبر پر جو ہے بیٹی جو ہے بیٹی ستھلما یونٹ جو ہے یہ دو ہیں کیلوری کیا چیز ہے اس کی وضاحت کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کی ایکسپلینشن جو ہے ایک گرام پانی لے لیں ایک گرام پانی لے لیں فرض کریں اس کا ٹیمپرچر جو ہے ایک گرام پانی جو ہے اس کا ٹیمپرچر جو ہے فرض کریں وہ 35 سنٹی ویٹ ہے کتنا ہے ایک گرام تھوڑا اتنا سا پانی تھوڑا سا کسی شیشی گندر لے گیا کس چیز گندر لے گیا اسے ہم دوب میں رکھتے ہیں جیسے ہی اس کا ٹیمپرچر جو ہے وہ 35 سنٹی ویٹ سے 36 سنٹی ویٹ ہوتا ہے ایک سنٹی ویٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ اس نے جو ہیٹ ایبزورگ بھی ہے اس کا ٹیمپرچر جو ہے وہ ایک کلوری ہوگا تو بہت دفعہ اس کی طریقی رسپیٹر جاتی ہے کہ ایک گرام پانی جس کو ایک ترجہ فارس سنٹی ویٹ تک بڑھانے کے لیے جتنی حرارک امدار داخل ہوگی اس میں یا اس کو ایک سنٹی ویٹ کم کرنے کے جتنی حرارک درگ خارج کریں گے وہ ایک کلوری کے بڑھانے ہیں تو یہ اتنی ڈیفینیشن بیس کی کافی ہے کہ ایک گرام پانی کو ایک درجہ سنٹی ویٹ مزید دھرم کرنے کے لیے جتنی حرارک کی ضرورت ہوگی وہ ایک کلوری کے بڑھانے ہیں کلوری جو ہے ایک بہت چھوٹی سی اکائی ہے حرارک کی جیسے اس کو حرارہ بھی کہہ دیتے ہیں جنہیں حرارہ چاہیے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دفتر میں کام کرتا ہے بیٹھ کے کام کرتا ہے بھی اس کو کم خوراق چاہیے بیٹھ لے گا زیادہ خوراق ہے جنہیں ڈیجسٹ نہیں ہوگی اس کو کم کرلیز چاہیے ایک رسلر ہے اس کو زیادہ کرلیز چاہیے زیادہ خوراق چاہیے تو ادھر بھی میڈیکل سائنس کے اندر بھی کلوری کا استعمال ہوتا ہے ہمارے کام کا اندر بھی ہوتا ہے اب دوسری جو ہمارے کام میں سب سے زیادہ یونٹ کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بیٹی یو کا ہوتا ہے اس کا جو اس کا فل فارم جو ہے وہ ہے بیٹیش تھرمل یونٹ بیٹیش تھرمل یونٹ جو ہے یہ برطانوی حرارتی اقائی ہے اور تمہیں کہ برطانوی حرارتی اقائی ہے اس کی ڈیفنیشن میں نے مینشن کی ہوئی ہے کہ ایک پاؤنڈ پانی جو ہے ایک پاؤنڈ پانی یعنی آدھا کلو گرام سے کم ہوتا ہے آدھا کلو گرام سے کم ہوتا ہے تو ایک پاؤنڈ پانی جو ہے اگر وہ لے لیا جائے کسی برطان میں اور اس کا ٹیمپرچر فرض کریں اسی فانی ہیٹ ہے اس سے ہم بھی ہم اسی فانی سے زیادہ ٹیمپرچر جگہ پر رکھتے ہیں تو اسی سے کیاسی ہو جاتا ہے ایک فانی بڑھ جاتا ہے جب ایک فانی بڑھے گا اس دوران اس نے جو ہیٹ جذب کی ہے وہ ایک بیٹیو کے برابر ہوگی ڈیفنیشن آپ کو سامنے ہے کہ ایک پاؤنڈ پانی کو ایک درجہ فانی ہیٹ ہائٹ مزید گرم کرنے کے لیے جتنی حرارترکار ہوگی وہ ایک بیٹیو کے برابر برابر ہے کس کے برابر ہے ایک بیٹیو کے برابر ہے اب بہت سارے بندے جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بیٹیو کیا ہوتا ہے یہ بیٹیو سر میں جو نڈ ہوتا ہے یہ تو شورٹ فر فارم بتا دیا آپ نے بیٹیو بنتا کیسے ہے ہمارے بہت سارے بھائیو ہیں اس تھیوری پر ہوا نہیں کرتے تو یہ آپ کے سامنے جو آپ اس کا لکھا ہوا ہے کہ ایک پاؤنڈ پانی کو ایک درجہ فانی ہیٹ مزید گرم کرنے کے لیے جتنی حرارترکار موجود درکار ہوگی وہ ایک بیٹیو کے برابر ہیں کلوری کی طریبی آپ کے سامنے آگئی بیٹیو بھی طریبی آپ کے سامنے آگئی اب بیٹیو جو ہے اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے اور کلوری کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں گے لیکن ایک چیز مفضات ہوں آپ کو کہ ایک بیٹیو جو ہے وہ ایک کلوری سے کافی بڑی ہیٹ کی اکائی ہے تو ایک بیٹیو جو ہے وہ ٹو ففٹی ٹو دو سو باون کلوری کے برابر ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ بیٹیو بہت بڑی اکائی ہے ہیٹ کی اور کلوری جو بہت چھوٹی اکائی ہے اب اس میں بھی ایک ایسا سسلا ہوا کہ لفظ جو ہے کے سی ایل کے سی ایل کر سمار ہوا ہے کے سی ایل یہ بھی کچھ ایسی ایسا ہے کہ اس پر کے سی ایل لکھا ہوا ہے تو کے سامراد ہے کلو سی ایل کلوری ہزار کلوری اگر فرض کریں ہم ایک بیٹیو جو ہی ہے وہ دو سو پچاس کلوری کا سفر کر لیتے ہیں تو چار کلوری ہوں تو ایک بیٹیو کے برابر ہو گیا چار کلوری ایک بیٹیو کے برابر ہو گیا تو اگر ایک ایک نشن جو ہے ایک ایک نشن جو ہے اس پر بارہ ہزار بیٹیو لکھے ہوئے ہیں تو وہ ایک ٹنک اگلت ہے اس کی ڈیٹیل میں بات مکتا ہوں ایک ٹنک اگلت ہے بارہ ہزار اب بارہ ہزار کو آپ تقسیم کر لیں ٹھیک ہے کہ چار جو ہے ایک ہزار بیٹیو کو برابر ہو گیا چار کلوری ایک ہزار بیٹیو کو برابر ہو گیا تو اس کو آپ بارہ سے مٹیپلائی کریں تو فورٹی ایٹ ہو گیا اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے کے سی ایل ہے وہ کتنے بیڈیو کا براپر ہے تو پھر ہم نے دیکھ لیں گے کہ ایک ٹان جو اگر ایک ٹان کا جو ہے اسی ہے اس پر کتنے سی ایل کے سی ایل لکھے ہونی چاہیے اور ایک جو ہے بارہ دار اگر ایک ٹان کے سی ہے تو بارہ دار بیڈیو اس پر لکھے ہوتے ہیں تو کسی ایل والے کبھی تو آ جاتے ہیں لیکن زیادہ تر بیڈیو لکھے ہوا دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں گے تو بیڈیو لکھے ہوتے ہیں ایک ٹانگ ایسی ہے جو بارہ دار بیڈیو ہونے چاہیے جو ہونے چاہیے ڈیٹر بڑھارا زامن کی اس لیے کیسے بیڈیو کا ہمارے سر بڑا گیا تلک ہے اور اس کے ساتھ وہ ڈیفی ٹان کیسے بنتا وہ بھی اگلے اگلی بات آجاتی ہے ایک تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کلوری اور بیڈیو بیڈیو کی تعریف یہ ہے وہ پکی کر لینی ہے آپ نے کیونکہ اکسا جانا وہ بہت دفعہ پوچھ لیتے ہیں انٹروویں پوچھ لیتے ہیں کہ انہا بیڈیو بنتا جیسے ہے آپ نے بیڈیو جیسے بنتا ایک پونٹ پانی کیا نا اس کو ایک درجہ مزید غلم کرنے کے لیے جتنے حرارتی مدادکار ہوگی تو وہ ایک بیڈیو کا بڑا بڑا ہے فلم فارم کیا ہے بیٹیش ترمیجونٹ اردو میں کیا گئیں گے برطانی ہی حرارتیت آئی کیونکہ اس کو اگر ہم سمجھیں گے تھیوری کو تو پیکٹیکل ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا تھوڑی سی تھیوری ہے سات اٹھ لیکچر ہوں گے اس کو گناو جتنے لیکچر ہیں اس کے بعد پیکٹیکل ہے اگر اس کو دھیان سے سمجھے ہوگا پھر پیکٹیکل کرنے بڑی آسانی ہوگی سکون کے ساتھ کرتے جائے جب آپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوگی تو کام صحیح نہیں ہوگا جیسے ایک ڈاکٹر ہے وہ تھرما میٹر لگا کے کسی وریز کا ٹیمپرچر دیکھتا ہے اس نے دیکھا کہ ایک سو تین ٹیمپرچر ہے اس کے دماغ میں بہت سارے ڈیاگرام گھوم جائیں گے کیونکہ اس نے ایڈیوکیشن حاصل کی اس کا مطلب گئی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اپاتے کمپورٹر ہے اس نے بھی دیکھا ایک سو تین ہے اس کے دماغ میں کوئی ڈیاگرام نہیں گھومتا وہ تو ڈاکٹر کی ریکمنٹیشن کی ہوئی میڈیسن جو ہے اسی کی نکل کر کے آگے میڈیسن دے دیتا ہے ٹھیک ہم سمجھتے ہیں اگر بندہ ٹھیک ہوگا کہ لو جی یہ کمپورٹر ڈاکٹر سے بیتا ہے نو ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں ہے یہ نہ میں نے ہمارے کمپورٹر بھائی مجھ سے نراد ہو جائیں بھائی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں اس نے پڑا ہوا ہے کہ ایک سو تین کو پر کیا سنتیار پیدا ہوتی ہے جسم کو پھر ایک سو چار پر کیا ہوگی ایک سو دو پر کیا ہوگی اس کو پتا ہوتا ہے اسی طرح سے ایک والی فائیڈ بندہ جو ہے اس کے دماغ میں جو چیز گھومے گی تو جو نون کوالیفائیڈ ہے اس کے دماغ میں وہ چیز نہیں گھومے گی یہ چیزیں میں رکھی گئی اس لیے یہ ایجوکیٹ ہونا بہت رہی ہے کام تو سارے کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں لیکن ان باتوں کا پتا ہونا بہت رہی ہے اگر ان باتوں کو سمجھ کے آپ کام کریں گے تو نقصانات نہیں کریں گے اگر بات کو نہیں سمجھیں گے پھر پشکر ہوگا بات بندے ڈیک ٹریکل کرنے کے چلے جاتے ہیں وہ کئی موقع پہ کئی نقصانات کر دیتے ہیں لیکن جو تھیوری پڑھ کے ساتھ ٹریکل کیا ہوگا اس سے نقصان ہونے کا امکانات بہت کام ہوئے اس لیے اس کو سمجھنا بہت ہوئی ہے موسیقی